السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب حمیدہ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا نوان ہے کٹرے بچڑوں کو فروا کرنا لائی سٹوک ہمارے ملک میں زراعت کا ایک اہم شعبہ ہے جس کا مجموعی قومی پیداوار میں 11 فیصد حصہ ہے ایک سال کی عمر کے کٹرے بچڑے جن کا وزن تقریباً 125 کلو گرام ہوتا ہے اس مقصد کے لئے بہت موضوع ہیں ان جانوروں کو چار ماہ کے عرصے میں متوازن خوراک سے 240 کلو گرام تک موٹا کیا جا سکتا ہے بہترین نگداج کی صورت میں یومیا وزن کی بھروتری ایک کلو سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دو کلو تک جا سکتی ہے ڈائی کلو تک جا سکتی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خوراک کیسی دیتے ہیں شعبہ کی لائی سٹوک کی احمد کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ تقریبا پاکستان کی تین کروڑ کی عبادی شعبہ سے منسلک ہے جو گریلو سطح پر اوسن دو بینس یا گائیں اور تقریبا پانچ بکریاں پھالتے ہیں اس طرح وہ اپنی احمدنی کا 35% اس کاروبار سے حاصل کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں جانوروں کو موٹا کرنے کا کاروبار بہت ہی ایک کام ہے جس کی وجہ سے گوشت کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہمارے ملک میں بڑا گوشت زیادہ تر نکارہ اور بڑے جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے یا پھر جانوروں کو چھوٹی عمر میں ہی زیبا کر دیا جاتا ہے اگر ملک میں جانوروں کو مناسب طریقے سے موٹا کیا جائے تو ملک کی بڑتی ہوئی مانگو پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ فروا جانوروں سے صافی گوشت کی مقدار بونجا فیصد اور عام جانوروں سے 48 فیصد حاصل ہوتی ہے گوشت کی پیداوار میں بڑے گوشت کی پیداوار میں کمی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جانوروں کو اچھی خوراک کی ادم دستیابی یعنی کہ جو اس کو خوراک دی جا رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے زیادہ پیداوار دینے والے چاروں کی کمی جو چارے اچھی ہیں ان کی پیداواری نہیں کی جا رہی جانوروں کو تجارتی بنا دے اوپر نا پالنا اور عام روایتی طریقے اسمال کرتے رہنا جدید طریقے اسمال نہیں کیا جاتے اور جو پہلے گستے پیٹے ہوتے ہیں طریقے وہ اسمال کے جا رہے ہوتے ہیں جدید نسل کشی کو نہ اپنانا آرٹیفیشل کہہ سکتے ہیں آپ نسل کشی جو ہوتی ہے اس کو اپناتے نہیں ہیں وہ پرانے طریقے اسمال کر رہے ہیں جو جدید طریقہ آ رہا ہے اس کو اپنائیں زیادہ بہتری آئے گی جانوروں کا انتخاب کیسے کرنا ہے جانوروں کی عمر ایک سال کے لگ بگ ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے آپ نے لینے ہے جانور صحت مند اور اچھی نسل کے ہونے چاہیے دوگی نسل سائی وال اور چولیستانی بچڑے اس مقصد کے لیے نہایت موضوع ہیں کٹروں میں نیلی راوی بینس کے بچے بہت موضوع ہیں خریدے گئے جانوروں کا اوس وزن تقریباً ایک سو پچیس گلو گرام کے لگ بن ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ تھوڑا سا ہو سکتے ہیں خوراک آپ نے کیون سی دینی ہے موسمی سبت چارے کے علاوہ بوسا گندم میلا ہوا راشن کھلایا جانا چاہیے بوسے میں کیا کچھ ہونا چاہیے راشن میں خلب نولا یا سرسو لے لیں پچیس پرسنٹ ڈال لی ہیں چوکر گدم بیس پرسنٹ ڈال لی ہیں مکہی پچیس پرسنٹ شیرہ راہ پچیس پرسنٹ یوڑیا خاد ایک پرسنٹ میرا کہلہ یہ نہیں ڈالنا چاہیے لوگ کہتے ہیں لیکن میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں مینرل میکشر پلاس نمک دو پرسنٹ میز گلوٹن میل دو پرسنٹ یہ تو لازمی ہونا چاہیے آپ کی راشن میں تاکہ جانور کی جو ضرورت ہے نا وہ پوری ہو سکے یہ ٹوٹل ہو جائے گا ہنڈر پرسن یہ راشن بوسا گندم میں ملا کر دیا جاتا ہے نیک ریدے کے بچھڑوں کو پہلے سے مجود جانور سے دور رکھنے کے لیے ایک لیدہ ہاتھا ہونا چاہیے یعنی ایک بلوگ بنائیں جو بھی آپ بنائیں گے وہاں پہ اپنے شیڈ کے نیچے اس میں رکھیں جہاں ان کو فاسی ٹکے لگائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے جب ہم جانور لے کے آتے ہیں تو اس کو کرم کو شاید دوائیات پلا دی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر جو پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ ساف ہو سکیں پھر ہم پورٹر بغیرہ یا آئیور میکٹن کا انجیکشن یوز کرتے ہیں جو سکین کے اندر ان کے کیڑے ہوتے ہیں ان کو فتم کرنے کے لیے تاکہ جانور سکون ہو سکے جانور کو سکون میں آ سکے جب تک جانور سکون میں نہیں نہ آتا وہ کبھی بھی وزن نہیں کرتا جانور کا وزن کر کے ان کا مناسب رکارڈ رکھا جاتا ہے یعنی کہ آپ جو جانور لے کے آئے ہیں ان کا رکارڈ کریں پہلے جب لے کے آئے تھے تو اس کا وزن کتنا تھا اور پھر ایک ماہ بعد دو مینے بعد تین ماہ بعد کتنا وزن ہو گیا اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ صرف سید تندر اس جانور کی ہی موٹے کرنے کے لیے مطلب گئے جانے چاہیے بیمار جانور کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے منڈی میں بیچ دیں یا لیدہ کر دیں تاکہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کو سید یا جانور کے ساتھ نہیں باننا فارسیٹی کے لازمی لگانے ہیں جانور میں فارسیٹی کے عرضیات کا استعمال وقبائی امراض کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ہے ہر نئے آنے والے جانور کو گلگوٹو اور مو کھوڑ کے فارسیٹی کے سکیجول کے مطابق ضرور لگانے چاہیے تاکہ جانور بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اور وزن میں اضافہ کر سکے